اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے شفیق الرحمن کا تعریف پیش کیا اور سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور کا تعریف پیش کیا اس کے بعد باری آتی ہے سبق کے خلاصے کی تو آئیے بڑھتے ہیں خلاصے کی طرف لیکن خلاصہ لکھنے سے پہلے سبق کو دو سے تین مرتبہ پڑھ لینا اور اس کی روشنی میں کچھ اہم نکات جو ہیں اپنے پاس لکھ لینا ضروری ہے تاکہ ان نکات کی روشنی میں ان ہنٹس کی مدد سے آپ خلاصہ لکھ سکیں تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کے اہم نکات کی طرف تو سب سے پہلے آپ خلاصے کی اہم نکات لکھ لیں گے پہلا کووہ اور اس کی خصوصیات دوسرا نکتہ ہے کووے کی ببرچی خانے سے نسبت تیسے نمبر پہ آپ لکھیں گے بلبل کے بارے میں غلط فہمی چوتھے نمبر پہ اردو شیر و عدب میں بلبل کا ذکر پانچوہ نکتہ ہے بھینس کی شکل و صورت اور حافظہ چھتے پہ آپ لکھیں گے علو اور اس کی اقسام ساتھ پہ نمبر پہ علو کا وظیفہ آٹھوہ نکتہ ہے بلی کی خصوصیات اور نوہے نمبر پہ آپ لکھیں گے بلی اور دیگر جانوروں کی دشمن ترتیب سے آپ یہ نو پوائنٹ اپنے پاس لکھ لیں گے یہ پوائنٹ ہم اس لئے لکھوا رہے ہیں تاکہ جب آپ خلاصہ لکھیں تو اس سے پہلے آپ اگر ان پوائنٹس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے کام آئیں گے خلاصہ لکھتے ہوئے آئیے ان نکات کی روشنی میں سبق خلاصہ کی طرف بڑھتے ہیں خلاصہ لکھنے سے پہلے یاد رکھیں کہ جو پہلی لائن ہے ہر زیلی عنوان کی جیسے اس میں پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے تو جیسے سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے قبوے کا تو قبوے کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں قبوے کا جو ذکر کیا ہے مصنف نے تو سب سے جو پہلی لائن ہے اس کو آپ نے ہو بہو لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چنیدہ جو لائنیں ہیں ان کو خلاصے کا حصہ بنا دینا ہے خلاصہ جو ہے وہ سبق کا ون تھرڈ ہونا چاہیے مختصر آپ نے لکھنا ہے پانچ نمبر کا یہ سوال آتا ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ خلاصے میں اسی طرح ہیڈنگ دے دیں گے جیسے چپٹر میں ہیڈنگ دی گئی ہے تو آپ ہیڈنگ دیں گے کوہ اور اس کے نیچے آپ یہ لکھیں گے کہ کوہ گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے یہ پہلی لائنہ آپ لکھ دیں گے ہو بہو اس کے انداز میں اس کے بعد آپ لکھیں گے وہ کائن کائن کرتا ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی کوہ گیڑ فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے کوہ جن چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی کوہ باورچی خانے کے پاس مسرور رہتا ہے بارش میں کوہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے اگر آپ کوہوں سے نالا ہیں تو یاد رکھئے کوہ بھی آپ سے نالا ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس ہیڈنگ کے تحت ہم نے جو خاص خاص لائنیں تھیں جو خوبصورت لائنیں تھیں یا چنیدہ لائنیں تھیں ان کو ہم نے انتخاب کر لیا اور اس کو خلاصے کا حصہ بنایا اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے بلبل کی اور بلبل کے بارے میں بھی خلاصہ لکھتے ہوئے پہلے وہی لائن لینیں گے آپ ہوں بہوں چپٹر سے کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے سوائے اس جگہ کے جہاں اسے موجود ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہر پشگلو پرندہ بلبل نہیں ہوتا اس میں شورا کا قصور ہے بلبل اور گلاب کی افراہ کسی شاعر نے اڑائی تھی بلبل موسیقاروں سے بدرجہہ بہتر ہے کیونکہ وہ سرمے گائے یا بے سرہ گائے وہ یہ بہانے نہیں کرتا کہ سازندے ٹھیک نہیں ہیں یا اس کا گلا خراب ہے تو یہ باتیں آپ لکھ دیں گے بلبل کے باب میں اس کے بعد باری آتی ہے ایک آپ ہیڈنگ دیں گے بھینس کی ہیڈنگ جو ہے انوان دیں گے آپ جس طرح مصنف نے ترتیب سے لکھا ہے اسی ترتیب سے جو ہے آپ نے ہیڈنگ دیں گے اور وہ نکات بھی ذہن میں لکھنے ہیں جو ہم نے آپ کو شروع میں بتائے تھے تو بھینس کا آپ عنوان دیں گے یہ ایک زیلی عنوان ہے ٹھیک ہے سب ہیڈنگ ہے اس کے تحت آپ یہ لکھیں گے کہ بھینس موٹی اور خوش تباہ ہوتی ہے بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی وہ سب ایک جیسی نظر آتی ہیں اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے بھینس اگر ورزش کرتی تو چھریری ہو سکتی تھی بھینس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی اس لحاظ سے وہ انسانوں سے خوش نصیب ہے مختصر انداز میں آپ یہ لکھ دیں گے لائنیں اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے اللو کی ہیڈنگ دیں گے آپ عنوان جو ہے وہ اللو ہے اسے اگلا عنوان آپ نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں جس طرح نمبر وائز جو ہے ون ٹو ٹری فور فائف اس طرح آپ نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں تو چوتھے نمبر پہ آپ ہیڈنگ دیں گے اللو کی اور سب سے پہلے وہی لائن لکھ دیں گے جو کتاب میں بیان ہوئی ہے کہ اللو برد بار اور دانشمند پرندہ ہے لیکن پھر اللو ہے اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ ایک اللو کو دیکھ لینا تمام اللووں کو دیکھنے کے مترادف ہے اللو تو ہی تو کا وظیفہ کرتا رہتا ہے اس لحاظ سے وہ خود پسند لوگوں سے بہتر ہے اللووں کو برا کہتے وقت یہ سوچ لیجئے کہ انہوں نے اللو بننے کی التجا تھوڑی کی ہیں پانچ میں نمبر پر آپ ہیڈنگ دیں گے بلی اور بلی کے جو ہے زیوی ہیڈنگ کے تحت جو ہے آپ لکھیں گے وہی پہلی لائن چو کے کتاب میں ہے آپ وہ لکھ دیں گے کہ بلی کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں اور جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں وہ بھی کئی قسموں کے ہوتے ہیں سال بھر میں ایک بلی صدھائی جا سکتی ہے مگر سال بھر کی مشکت کا صلح ایک صدھائی ہوئی بلی ہوگا بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کا مو نوچ لیتی ہیں چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں آخر میں آپ یہ لکھیں گے کہ بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی نہیں چاہتی کہ انسان کا کوئی بفادار دوست ہو اس طرح آپ نے دیکھا کہ پانچوں جو ہے انوانات کے تحت اوپر آپ انوانات دیں گے خلاصے کا اور پھر زیلی انوانات دیں گے ان انوانات کے تحت جو کہ پرندو انجانوں کے نام آئے ہیں اس میں آپ جو چنیدہ لائنیں ہیں جو سیلیکٹڈ جو لائنز ہیں وہ آپ درج کر دیں گے اس طریقے سے کہ پہلی لائن وہی ہوگی جو چپٹر میں آئی ہے ہوں بہوں سے وہی لکھ دیں گے پھر ایک دو لائنیں چھوڑ کے ایک دو لائنیں چھوڑ کے جو خاص خاص لائنیں ہیں جو پنچ لائنیں ہیں وہ آپ ٹک کر لیں گے اور ان کو اگھٹا کر دیں گے تو اس سبق کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا آئیے اسے اگلی ویڈیو میں ہم بڑھتے ہیں سبق کے مشکل لفاظ کا مہانی کی